بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام موجودہ زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ رواج عام ہو رہا ہے کہ مرد عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگے ہیں اور عورتیں مرد جیسے اور یہ رواج پہلے چند لوگوں کے اندر تھا لیکن ہر خاص و عام میں یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ عورتیں جگہ جگہ جنس کی پینڈ تیشیٹ اور شٹ وغیرہ پہنی نظر آتی ہیں اس حسنے میں آج سے چودہ سو سال پہلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک بائی سنائی تھی ابو دعو شریف کی روایت ہے اور ایک روایت بخاری کی ہے بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال بخاری شریف کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے این سے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہات اختیار کرتے ہیں کان کا جدوانہ یہ عورتوں کے لئے مردوں کے لئے نہیں لیکن آج کے دور میں اگر مرد یہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بہت غلط اور گندہ اور گھناونا کام ہے اور یہ ایسا کام ہے جو موجی بھی لعنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حضرات پر لعنت ہوگی جو عورتوں کی مشابہات اختیار کریں گے چاہے وہ کپڑوں میں ہو یا چاہے وہ زیورات میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو اس لئے ہمیں اور آپ کو خاص طور پر اس چیز سے بچنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث صرف صحابہ کے لیے یہ تابعین کے لیے تابعین کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے آپ کے ہر تعلیمات کوئی امت کے لیے چاہے وہ مانے یا نہ مانے برحال مبارک حدیث ہے اور ہمیں اور آپ کو عظم کرنا چاہیے ارادہ کرنا چاہیے اگر ہم میں سے کسی بائی نے اس طرح کا کام کیا ہے جو کان چھدواتے ہیں یا اس کے علاوہ اور ایسے کام کرتے ہیں جو خاص طور پر عورتوں کے ہیں تو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اگر نہیں کی ہیں تو اللہ سے بار بار اس بات کی دعا کرنی چاہیے یا اللہ موت تک مجھے اس طرح کی گندے اور گھناؤنے اور مجیب لعنت کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے